اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے موسٹ امپورٹنٹ کرنٹ افیر آف پاکستان اکتوبر دوہزار انیس کی سب سے پہلا جو کوششن ہے وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان ڈیلیورڈ ہسٹورک سپیچ ان دی یو این جی اے سیشن تو تھوزو نائنٹین آن سبائی سپٹمبر دوہزار انیس کو عمران خان نے اپنے یو این کی سپیچ دی تھی جس کے چار مین ایجنڈے تھے اس سے پہلا کلائیمنٹ چینج دوسرا مانی لانڈرنگ تیسرا دی میتھ آف اسلامی ٹیوریزم اور چوتھا کشمیر شو نیکسٹ قیشن ہے فر ہاو مینی یئرز منیر اکرم ہیس پریویسلی سرڈ ایس پاکستان پرمننٹ ریپرزنٹیٹیو تو دی یو این دوہزار دو سے دوہزار آٹھ تک سکس یئر منیر اکرم صاحب پہلے یہ پرمننٹ ریپرزنٹیٹیو رہے ہیں یو این کے اب سپٹمبر تھرٹی توزار یونان خان نے ملی حلوڈی کو ریپلیس کر کے دوبارہ سے مونیر اکرم صاحب کو پرمننٹ ریپرزنٹیٹیو آف یو این نے لگایا ہے ہنگری تکرنٹ امبیسیڈر آف پاکستان کو ہنگری محمد عجاز محمد عجاز صاحب انڈیشنل سیکٹری تھے منیسٹری آف آرن افیلز میں جن کو اب ہنگری میں پاکستان کا امبیسیڈر لگایا گیا ہے سید سجاد ہیدر سید سجاد ہیدر ہیڈر بھر چارج افیر پاکستان کیونگ یونگ جنگ کپیٹل ہیں ناد کوریا کا ان کو اب کوویید میں پاکستان کا امبیسیڈر لگایا گیا ہے جنگری نیسٹ پرمنٹ ریپرزنٹیٹیو آف پاکستان ڈیونیٹڈ نیشن ڈینیوہ خلیل احمد حاشمی صاحب کو اپنیڈنٹ ممبر جنیوہ میں لگایا گیا ہے اس سے پہلے یہ ریکٹر جنرل جو ہے انسٹر فارن فیرز میں کام کر رہے تھے اس قوشن ہے ہوں اس دی کرنٹ ہائی کمیشنر آف پاکستان تو بنگلہ دیش عمران مسدقی صاحب کو کرنٹ ہائی کمیشنر آف پاکستان بنگلہ دیش میں لگایا گیا ہے اس سے پہلے یہ انسٹر جنرل پاکستان ٹورنٹوں میں اپنی خدماثر انجام دے رہے تھے نیش پیچھن ہے ہوں اس دی کرنٹ امبیسیڈر پاکستان ٹو مسکت مان ایس اینکے کے وگن کو لگایا گیا اس سے پہلے یہ نیامے کیپٹل جو ہے نگر کا اس میں چارج افیس کے طور پر کام کھا رہے تھے ہم جن کو پاکستان inken بیسیڈر پاگی ہے جن کے اکی ذریعے پاکستان نگر ہو کہ مو حریف منتے کی بھی ایک بک جن کا نفسall ses دنست ہیں یہ دو سال کے لئے اپائنٹ کیا گیا ان کو اور یہ جو ادارہ ہے سٹرچی پولیشی پراننگ سیل یہ نیشنل سیکیورٹی دیوین کی انڈر تھا نیشت قویشن ہے پاکستانی ایسٹرو بائیولوجسٹ کو لیڈ تا ٹیم آف جرمنی ایو ایس بیس سائنٹسٹ کو دسکور سائن آف لائف آن سیچرل مون ڈاکٹر نوزیر خوجا ڈاکٹر نوزیر خوجا جو ہے اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے اس پاکستانی ہے پاکستانی ہے next question ہے Fedal cabinet approved first ever e-commerce policy framework 1st October 2019 کو فیڈر گورنمنٹ میں e-commerce policy کا framework تیار گیا ہے اس کے تحت جو ہیے ویڈ کانسل ، لیکی e-commerce کی سابسز کی جائیں گے اور re-export authority will be allowed اس policy کے تحت نیس قوشن ہے نیشنل ایساملی اپروڈ اسلامباد فوڈ سیفٹی بلڈ 2019 ہارڈ پورت اکتوبر 2019 کو یہ بلڈ اپروڈ ہوا ہے اس جیل بلڈ کا مقصد ہے اس سے پہلے صرف پیور فوڈ کو ہیو چیک کر پا رہے تھے جو اسلامباد کی جو فوڈ ہارڈی ہے اور یہ پیور فوڈ ہارڈنس 1960 کے تحرم دیجئے ہیں یہ کرنٹلی کام کر رہے ہیں لیکن اب اس آرڈنس کے آنے سے اس بلڈ کے آنے سے اب وہ راہ میٹیجر جو ہے اس کو بچہ کر پائیں گے اس کا مقصد یہ ہے یہ فوڈ اکتوبر 2019 کو یہ ہوا ہے نیس قوشن ہے جسٹس جمال خان مندوخیل ٹیکس اوٹ ایس پرنٹی چیف چسٹس او بلوچستان ہائی کورڈ انہوں نے پانچ اکتوبر 2019 کو یہ آل فلی اٹھایا ہے اور یہ گورنر بلوچستان امانولا یسن جائی نے ان کا آج یہ ہوتھ لیا ہے پانچ اکتوبر کو عمران خان نے اپنے سکسی سیون برتے سیل بیٹ کی ملتی بھی چیف جسٹس او پشاور حی کورڈ انہقر کرتے ہیں چائل پرٹکشن کوڈ تکین مردان بر اٹھا بہر درسیٹ نہیں گو کار ہے میٹ سیٹ ساب جو ہین چیف جسٹس ہیں پشاور حی کورڈ کے سنس اٹھائیس جون دوزار اٹھالہ سے کو ہز بکم دا یونگسٹ ایور گرکٹر ٹو پیک آ ہیٹرک ان پی ٹونٹی یہ حسنین صاحب ہیں پاکستان کے جو یونگسٹ انیس سال کی ایج ہے اور انہوں نے سر لنکا کے خلاف کے ہے پانچ اکتوبر دوزار انیس کو ہیٹرک کی تھی پرنسٹر امران خان ایناغوریٹس سلانی لنگر سکین انڈر پی ٹی آئی گورنمنٹ احساس پروگرام انسلامباد میں اس کا ارتفاع کیا گیا ہے سات اکتوبر دوزار انیس کرتا ہوا ہے سلانی ویل فیر ٹرس کے نام سے ویل سلانی ویل فیر ٹرس جو ہے وہ اس میں سپورٹ کر رہی ہے اور یہ احساس پروگرام کے انڈر یہ پروٹیٹ کام کر رہا ہے احساس پروگرام کی جو ہیڈ ہیں وہ ڈاکٹر سانیا نیستہ نے اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ایک سو بارہ احساس سلانی لنگر کھانے کو اپن کریں گی جو ڈاکٹر سانیا ہے یہ کرنٹ سپیشل ایسسٹنٹو پی ایم انٹروورٹی الیویشن بھی ہے سیم پرک اتھارٹی آرڈننس دوزار انیس آریف الوی صاحب نے اس کو پاس کیا ہے اور یہ پاکستان پورے میں علاقہ ہوگا پرائم نیسٹر پاکستان جو ہیں اس کے چیئر میں ہوگا ہمین چلٹر آر ابیوز ڈیلی ان پاکستان اکارڈنٹو دی ریپورٹ رلیسڈ بائی شائلڈ رائٹ ارگانیشن سیون چلٹر آر ابیوز ڈیلی سات بچے جو ہےنا وہ ڈیلی جو ہےنا وہ پاکستان میں ابیوز کی جاتے ہیں یہ جنوری سے لیکھے جون 2019 تاکہ ڈیٹا ہے جس میں پیرہ سو چارٹ اسیس اف شیکشل ابیوز جو ہےنا وہ ریپورٹ کی گئے ہیں اس میں پر ڈیٹا انگلیش لینگویش چینل تاکہ ڈیٹا ہوا جانا میں چلٹر ہیں جنور جانا چلٹر ہیں اگر چلٹر کی گئے ہیں دیش آف کنٹریز آر ایوز ڈیسی ڈیلی انگلیش لینگویج چینل 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 دیا محلو بائی اسلام ہوگیا یہ معلی معلوم کے انگلیش لینگویج چینل جنور چینل کا خسناح بلانچ کرنے کی آخواہ اس میں پر اکیس تند پرہر مایشو اس کے بارمے میں نانکم کئے کیا ہمارے سامنے کے زیادہ ہوا ہے جس وقت ہوتا بیمارک ایر ویرے بیمارک اور مطلقات مہدر ہے اس کے ساتھے میں میں ہوتا ہوں کہ ہمارے سے خلال ہوتا 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 ہے جو دیشہ موانگ جانبوں میں شرکیوش کرتے ہیں میشہ لانگیش پیدا تکھی تو کمیانی چلیجم جانب ایسلمان اور کمیان لائجم کے رکارے حامل میں سب خوصیت کرتے ہیں ایسی لیچسین ایسا ہے آپ کو دیکھسٹ ہے امید فیدھا ڈاکومنٹری میڈ ڈاکومنٹری میڈ اجی آن بھمڈ ڈس پسکاد بھی یہ پی کے پولیس نے بنائی تھی میڈران مووی جو ہیں وہ ڈاکومنٹری فلم تھے جو دو ہزار ستھنا میں اس کو بنائے گئے تھا ایک سو ایک گھنٹہ بیس ملٹس کیا ہے اس کو جو ہے ہمیں ایم و آرڈ نیون یا جو ہے جو آن نیس میں دیا گیا ہے ڈیویچ کنٹری بل ہوسٹ ڈی انٹرنیشنل بیڈ مینٹن ایمنٹی نومبر 2019 پاکستان جو ہے اس ایمنٹ کو ارگنائز کرے گا اور ایمنٹ جو ہے وہ کھولی مہران بھی ہو گیا ٹوپیو کلمپنگ نوہزار بیس کے لیے یہ ایمنٹ نومبر ساتھ سے گیارہ تک کھیلے جائے گا پاکستان بیڈ مینٹن فیڈریشن جو ہے وہ اس کو ارگنائز کر رہے ہیں بی ایم بلانچ کامیاب جوان سکیم اس طرح تو بردوز آلونیش کو ایمنٹ خان نے اس سکیم کر ستا گیا ہے اور یہ جو ہے سکس ثیمیٹک ایریاز پر یہ فوکس کرے جو یہ مینشن ہے مینشن مرجنلائز یوٹھ ہے ایمپوائرمنٹ اور ایکانومیک ایمپوائرمنٹ ہے یہ بہتار مزید اس بہولی کیا ویڈرین پرنس ویلیم این کررڈر کر رائیٹ پاکستان چود انگتوبر 2019 کو یہ پاکستان کی آمد ہوئی ہے اور اٹھا رنگتوبر 2019 کو یہ واپس یکٹر کے لیے روان ہوئے اور انہوں نے جو تیارہ یوز کیا تھا وہ یوز بی ریٹش رائل ہیئر فورس پلائن کو یوز کیا ہے اور نور خان ہیئر بیس ان راول پنڈی میں وہیں پہ ہی آمد ہوئی اور وہیں سے ہی جو آمد کی آمد ہوئی یہ پانچ ڈیر کا افیشل ڈیپنگ کون سی ایکٹر پاکستان کی جو ہے اس کو چوز گیا گیا ہے جو ہیومن رائٹ مینسٹری نے گوڈویل امبیسٹر کے پور پہ رڑکیوں کے کوک پہ لیے میں بھی شہدات ہے ان کو چوز گیا گیا ہے یہ ایکٹرز ہیں جو ہے افیل جانے جاتی ہیں روڈنگ ویڈنگ کی موی ہے پنجاب نہیں جاؤں گے جو ہے اپنگلہ میشور ہوا اور ان کو شے آنڈر بی کھرمہ گیا ہے کیا پکستان بھی ہی روڈنگ کی آمد کی آمد کی آمد کی آمد کی آمد بھی دیا گیا ہے ایک ایک بھی ہی 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 جاتی ہے کیا روڈنگ شہدہ ہی گیا ہے انا جونید ہن کا فیملی بیگراؤں گی آمی سے لکڈ ہے یہ ڈسٹرک ہیٹکورٹر کلونی بھلا مہت انگوئر دیسن کا تعلق ہے یہ ڈاٹر ہیں سکوارڈن لیڈر ایم جنید جو سفزائی کی اور سیسٹر پائلٹ ہیں یہ سیسٹر ہیں انگی پائلٹ آفیسر سیماب جنید جنید جو سفزائی کی ریچ پاکستانی گرل ونز گولڈ میڈل انہم شائر ویڈ لفٹنگ چیمپینشپ راب شہزاد نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہم شائر ویڈ لفٹنگ چیمپینشپ میں گولڈ بانٹ جیتا ہے راب شہزاد کی ہسٹری ہے یہ پاکستان کی جو بینڈ میٹرن کی جو پلئر ہے ماہور شہزاد ان کی سسٹر ہیں اور اس سے پہلے ہی انہوں نے سیلور میڈل جیتا تھا 49 کلو گرام فیمر کٹیگری میں ویلس اوپن ویڈ لفٹنگ چیمپینشپ جیت پاکستان بیڈ میٹر پیر ویڈ برونز میڈل انہوں نے بلگیریان انٹرنیشنل چیمپینشپ 2019 ماہور شہزاد جن کا بھی زکر ہو رہا تھا اس کے سلائیڈ پر انہوں نے بلگیر انٹرنیشن میں برونز میڈل جیتا ہے انہوں نے بیشن ہے جو نیکسٹ ہونے والا ہے اینٹ پوکیوں میں اس میں جو ہمیں بلکور کا کتابہ دا کریں جو ایچ پاکستانی رسلر ورن گول میٹلل ایٹ این او سی ورل بیچ رسلنگ چیمپین ایٹ دوہا محمد انام ایس 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 لر فم گجرہ وزا پاکستان اور یہ اب تک 6 گولڈ میڈل جی چکے ہیں جو 2010 میں نیو دیلی میں ہے 2018 گولڈ میڈلیس گولڈ کوسٹ میں ہے اور اس کے علاوہ 2017 ڈالیاں میں 2018 ڈالیاں میں اسے گئے میں ہے اور اس کے علاوہ 2019 کیجی میں یہ گولڈ میڈل مجھے میں کیا ہے what is Pakistan rank in miserable countries ranking 2018 34 rank پہ پاکستان موجود ہے اس کا 4 economic indicator are used to calculate a misery score جاترہ کی indicator use کے گئے ہیں اس میں جنگیں GDP ہے انفلیشن ہے bank لینڈنگ rates اور انیمیرلائیمنٹ ہے اس میں جو تھائی لینڈ ہے وہ least miserable country ہے اور top پر ہے اور جو سب سے بٹم پہ ہے وہ Venezuela is the most miserable country of the world who has been elected as member of executive committee of inter-parliamentary union bundی result performing انٹر پارlassen에 new 입니다 عیم ای پی او اکٹوبر 2019 یہ کیاڈیڈیٹ تھے انڈیان نیشنل کانگرس کی طرف سے اور شاشی تحرور رواز ویڈرون بائی جی پی اسی تحرور کو ویڈرہ کر لیتا بی جی پی ای جی پی نیزی تک مومن فرم پاکستان نیمڈ ان بی بی سیز ہنڈر وومن 2019 جلیلہ حیدر فرم کوئٹا جی جو ہے لائر ہیومن رائٹس کی اور یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں وومن رائٹس پاکستان کو پروائیڈ کرتے ہیں ان کو فری لیگل سرویسز تاکہ ان کو جو ہے وہ پاکسترنٹ کیا جا سکے اور یہ فاؤنڈر ہیں ویدہ ہیومن ایک نون پرفیٹ اورگنیزیشن ہے چینہ ہب پاور جنیشن پلانٹ سی ایچ ای جی پی تیرہ سو بیس میگا ورٹس کا اس کا ٹوٹل اس کی پاور پروڈکشن ہے اور یہ کول فائر ہے یہ پاور پلانٹ ہے اور یہ ان اگریٹڈ کیا ہے اس کو عمران خان نے اکیس اکتوبر دوہزار اونیس کو سی پر پروجیٹکٹ ہے جو اس کو استیبلش کیا گیا ہے اس کی دوہزار سولہ میں اس کی کنسٹرکشن شارٹ ہوئی تھی ہو یہ موزاکونڈ ہے تحصیل ہب ڈسٹرک لس بیلا بلوچستان میں وہاں پر یہ واقع ہے خبکو کا جو چیرمن ہے جو آپ کو جو اس نے اس کو سپورٹ کیا ہے چینل اور آپ کو ملکے اس کو بنائے آپ کو جو چیرمن ہے حبیب اللہ خانس کو اکسان انڈیا سائنڈ ڈی ایگریمنٹ آن کرتارپور کوریڈور آن یہ چوبیس اکتوبر دوزار اونیس کو کرتارپور کا جو ایگریمنٹ آن وہ سائن کیا گیا ہے یہ شکرگرڈ نارووال ڈسٹرک پاکستان میں یہ موجود ہے کیا ہے چوندہ کھنتارپور کن سو پچاس میں برد انیویسٹی ہے یہ گروہ ننے جو فانڈر عیسی قسم کے جو ایسی میں چودہ سو انت پر کوئی ہے جو پروجیکٹ پاکستان 3 عم ہم پے پانچھ دار پلگرم جو ہے وہ ایک دن میں عیدت کر سکتے ہیں اور جو بگیس گر دوبارہ ہوگا بار میں اور فیسٹ گروپ آف فیرمز ہے وہ نو نومبر کو آئیں گے اور نو نومبر کوئی اس کی فتتا ہے عمران خان کا نیس کی فتتا ہے ویزا فری ہے بیس ڈالر سرویس فیس رکھی کے لیے اور یہ کوریڈور ہے بیٹمین دربار صاحب انکر سارپور اور دیرہ بابا نانکس چھائن ہیں انڈیا اس کے درمیان یہ کوریڈور جو پاکستان کا نمبر بنتا ہے وہ باچوا نمبر بنتا ہے اور ابھی جو ورلڈ کی جو عبادی ہے وہ 7.7 بلین جو ہے وہ سبکھنبر کو کالو میں انترین کی مقابل کیلئی ہے اگر ناظرین میں آپ کو یہ چھوٹی سی کعوش پسند آئی ہے تو اس چینل کو جب رو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو میں نیکسٹ جو ہے اس جی طرح کی ورلڈ کرنٹ افیر کے جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اندر ویڈیو ایک دو دنوں میں بنا ہوں گے شکریہ شکریہ شکریہ